عالمی ادارہ سہت کے فنڈ روکنا قابل مضمت کرونا وائرس کے خلاف کوششوں کو دھچکا ہے چین اور روس کا امریکی صدر کے فیصلے پر رد عمل امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی جانب سے عالمی ادارہ سہت کو فنڈنگ روکنے کے فیصلے کو چین اور روس نے کرونا وائرس کے خلاف عالمی کوششوں کو دھچکا قرار دیتے ہوئے مضمت کی ہے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان جاولی جیان نے بریفنگ کے دوران کہا کہ وی اے چو کو فنڈ نہ دینے کے امریکی فیصلے سے کوویڈ نائنٹین کے خلاف عالمی کوششوں کو نقصان پہنچے گا اور چین کو اس پر گہری تشویش ہے وی اے چو کے حالیہ کردار کو سرہتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ خاص کر جب سے کوویڈ نائنٹین کے وبا پھیلی ہے اس وقت سے وی اے چو نے ڈیریکٹر جنرلیٹ ایڈ روز کی قیادت نے اپنے فرائض کو تندہی سے ادا کیا اور رابطہ کاری کا قردار بھی ادا کیا ہے جاولی جیان کا کہنا تھا کہ وی اے چو نے عالمی تعاون کو بڑھانے میں سرگرم قردار ادا کیا وبا کی عالمی صورتحال کو دیکھتے ہوئے امریکہ کے فیصلے سے وی اے چو کی اس عداد کمزور ہوگی اور کوویڈ نائنٹین کے خلاف جنگ ست پڑے گی ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اپنے فرائض کو فور ہی ادا کرے اور وی اے چو سے تعاون کرے کیونکہ اس فیصلے سے امریکہ اور غریب اقوام سمیت دنیا کے تمام و مالک متاثر ہوں گے انہوں نے کہا کہ چین انصدادے وبا کے حوالے سے اقدامات میں سربراہی قردار کے لیے وی اے چو سے تعاون جانے لکھے گا دوسری جانب روس کے نائے وزیر خارجہ سرگئیر کے امریکی صدر ڈانلٹ ٹرام کے وی اے چو کے حوالے سے فیصلے کی مضامت کی ہے اور کہا کہ یہ ان کا خودگرد فیصلہ ہے امریکہ کا یہ اعلان تشویشناک ہے انہوں نے کہا کہ امریکی وقام کی خودگردی کی یہ ایک مثال ہے حالانکہ بابا کی وجہ سے دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے انہوں نے کہنا تھا کہ یہ عالمی ادارے کے لیے ایک دھچکہ ہے اور عالمی برادری کئی حوالوں سے اس کو قابل مضامت اور قابل ملامت قدم کے طور پر دیکھ رہی ہے